موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں بزاعت عباس آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس پروگرام سچی زندگی میں آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے وعدے کی وفا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علی مسلمین آلی جنام مولانا سید روح زفر صاحب مولانا کے استقبال سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بتا دوں کہ آج ناظرین ہمارا اپیسوڈ اکتالیسوہ ہے خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم روز ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں آپ کی خدمت میں آئیے مولانا سے گفتگو کرتے ہیں مولانا کی نورانی بیان سے استفائدہ حاصل کرتے ہیں مولانا سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں اس عظیم خدمت پہ جو آپ اس چینل کے ذریعہ انجام دے رہے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ سب کو آپ کی ٹیم کو اور اس ماہ مبارک رمضان میں یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام خدمت کرنے والوں کو خدا وندعالم صحت و سلامتی کے ساتھ اس وبا و بھلا سے محفوظ اکھے اور سب کی خدمات کو قبول کریں خصوصا آپ چینل والوں کی خدمت کو آپ کی ٹیم کی خدمت کو قبول فرمائیں اور پھر ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ اس سجچی زندگی پروگرام میں جو موضوع بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لئے بہت ضروری ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان خود کو بھی سوارے گا معاشر اور سماج کو بھی سوارے گا اور اپنی آخرت اور آقبت کو بھی بنائے گا آج کا جو موضوع مجھے دیا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا وعدوں کا وفا کرنا قرآن مجید کی آیتوں میں یقیناً قرآن مجید کی آیتوں میں خدا وندعالم قرآن مجید میں انشاد فرماتا ہے سورہ مبارک نحل کی اکیانوے نائنٹی ون نمبر آیت میں انشاد ہوتا ہے جب بھی تم اللہ سے وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو یعنی جب انسان وعدہ کرتا ہے تو اسے وعدہ کرنا ہے پہلی آیت میں کہ خدا سے جو بھی وعدہ کرتا ہے عالمِ ذر میں تو سب نے خدا کی عبادت و بندگی کا وعدہ کیا ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں جو بھی وعدہ انسان کرتا ہے اس آیت کی روشنی میں انسان کو پورا کرنا ہے تہازہ نبی کریم فرماتے ہیں المومن وعدہ وفا مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے خیال رہے مومن کے لئے وعدے کو وفا کرنا مشکل نہیں ہوتا کیوں مشکل چیز جو مومن کے لئے ہوتی ہے وہ خود وعدہ کرنا ہے کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ کسی کو وہکاتا نہیں کسی کو ایسے ہی سرگردان نہیں کرتا ہے بلکہ وہ کیا کہتا ہے بھائی میں دیکھوں گا میں سمجھوں گا میرے حالات کیا ہوں گے وہ صاف صاف یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میں معافی چاہتا ہوں لیکن جن کو وعدے کو وفا نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا کر دیں گا تو وعدے کو وفا کرنا یہ ساہبان ایمان کی پہچان ہے اوفو بیعہد اللہ ازا آہتم سورہ نحل کی اکیانوے نمبر آیت یہاں تک کہ کسی مشرک سے بھی وعدے کے بے وفائی کرنا وعدہ خلافی کرنا حرام قرار دیا گیا ہے سچی زندگی یہی ہے کہ کسی ایک مشرک جو اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کے سامنے دوسرے خداوں کو مانتا ہے اس کے لئے خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے بھی وعدہ کرے تو اس کے وعدے کو بھی پورا کرے صبح توبہ کی چوتھی نمبر آیت میں کیا ہے یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں دیکھئے ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اپنے عہد و پہمان کو جو تم وعدہ کر رہے ہو مدت تمام ہونے تک اپنے وعدوں کو پورا کر لے جاؤ اتم پورا کرو کس کے ساتھ جب الیہم کی ضمیر کو مفسرین نے جو بیان کیا ہے آپ اس آیت کے سیاق و سباق آگے پیچھے کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں مراد مشرقین ہیں جن سے اللہ برات کا اعلان کر رہا ہے لیکن جب وعدہ پورا کرنے کی گفتوں کو ہے تو سائیبان ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے سائیبان ایمان جو مشرق ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان سے بھی تم وعدہ خلافی کا حق نہیں رکھتے کہ تم وعدوں کو اپنے توڑ دو نہیں کیونکہ جو بھی وعدہ ہوتا ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے خدا سے بندوں سے غیر مومن سے جس سے بھی وعدہ کیا ہے یہ دو طرفہ ہے وَعَوْفُ بِعْدِ اُوْفِ بِعْدِكُمْ قرآن نے تو یہی کہا ہے خدا وندعالم نے سورہ بغرہ کی چالیسویں آیت میں تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا تو اللہ تعالی نے جتنے وعدے کی ہیں وہ سب اسی صورت میں پورے ہوں گے ہمارے حق میں کہ جب ہم خود اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں سچی زندگی کی پہچان یہی ہے لہذا انسان بہت ہوشیار بنتا ہے بہت ذہین بنتا ہے بہت زیرک اور چالاگ بنتا ہے دھوکہ دے کے وعدہ خلافی کر کے ارے ہم نے تو ٹہلا دیا گھما دیا نہیں عزیز ناظرین و سامین قرآن مجید کی روشنی میں صاحبِ عقل وہ ہے ذہین وہ ہے عقل مند وہ ہے عاقل وہ ہے کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُّ الْعَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَا بِعْدِ اللَّهِ وَيَلَا يَنْقُذُونَ الْمِسَاقِ سورہِ رَعْد کی بیسویں آیت ہے یہ کیونکہ موضوع قرآن کی روشنی میں ہے لہذا قرآن کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے گفتو کی جارہی ہے کہ خداوندی عالمی صاحب نے شرح اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُّ الْعَلْبَابِ صرف صاحبانِ عقل وہ ہیں جو خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جو عہدِ خداوندی کو پورا کرتے ہیں جو بھی وفا وعدہ پورا کرتے ہیں اس کو یوفونہ وفا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اور کبھی بھی عہد شکنی نہیں کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں کہ جو صاحبانِ عقل ہوتے ہیں وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں انسان کتنا بھی دنیا میں ہوشیار بن جائے دھوکہ دے کے دغا دے کے لیکن قرآن کے ماننے والوں وہ نہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہمارے لکافی نہیں جو اہلِ بید کی تفسیر کے ذریعے جو اہلِ بید کی ہدایتوں کے ذریعے اس قرآن کو وہ جو سقلین کے ماننے والے انی تارکن فیکم سقلین کے ماننے والے ہیں وہ ان سے گفتگو ہے ہماری کہ وہ یہ جان لیں کہ سائیبانِ عقل وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں اور خاص کر کے نیک لوگوں کی پہچان یہ بیان کی گئی ہے کہ وعدوں کو وہ پورا کرتے ہیں مثلا سورہ بقرہ کی ایک سہ ستتر نمبر کی آیت کو دیکھیں جو ذرا بڑی آیت ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے خدا لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اور بیچ کے جملوں کو میں اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ نیک کون ہے نیک سائبان ہے نیکی علی اللہ لیکن نیکی اللہ پر ایمان لانا یعنی جو مومن ہیں جو نیک بندے ہیں وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آہَدُو اور نیک سائبان ایمان نیک افراد وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں پیازہ غافل نہیں ہونا چاہیے انسان کو خدا بند عالم نے جو انسانوں سے وعدہ لیا ہے وہ ایک عام وعدہ لیا ہے سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں ساٹھ اور ایک سٹھ نمبر آیت میں خدا بند عالم کیا کہتا ہے خدا بند عالم نے جو وعدہ بندوں سے لیا ہے جو عالم زر میں ہم نے وعدہ لیا ہے وہ ہم یہ جان لے کہ سب سے بڑا وعدہ یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کریں ماہ مبارک رمضان عبادت کا مہینہ ہے سچی زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے کیاوے وعدوں کو پورا کرے عبادت کرے وعدہ خلافی نہ کرے اللہ کے بندوں سے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے وحدانیت کا کیا اللہ تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وعن عبدونی میری عبادت کرو کیوں یہی سیدھا راستہ ہے دس مرتبہ واجبی طور پر روزانہ اہدن السراط المستقیم سراط مستقیم خدا سے سراط مستقیم عبادت کا راستہ ہے اللہ کی عبادت کا راستہ ہے تو یہ وعدہ خدا نے عام وعدہ ہم سے لیا ہے اور خدا نے خاص وعدہ بھی لیا ہے کہ اسی وعدے پہ ہم باقی رہے ہیں ہماری پہچان وحی خدا سے جو ہمارا خاص وعدہ وہ یہی ہے کیا ہے وہ قَالَ لَا يَنَالُوْ أَحْدِ الظَّالِمِينَ میرا وعدہ میرا وعدہ کیا ہے ظالمین تک نہیں پہنچتا وعدہ امامت آپ کے ذہنوں میں ہے یہ آیت کہ جب انی جائلوں کا لننا سے امامہ کہا تو امامت کے لئے کہا کہ ظالمین تک نہیں جاتا تو یہ خدا کا خاص وعدہ ہے لہذا ہمیں امامت پہ عمل کرنا ہے امامت پہ غافل نہیں ہونا ہے امامت پہ غافل نہیں ہونا ہے لہذا انسان غافل نہیں ہوئے قرآن مجید نے جو لوگ وعدوں کو وفا نہیں کرتے ہیں وعدوں کو توڑتے ہیں ان کے اوپر لعنت کیا ہے لہذا آپ اس آیت کو دیکھیں جو سورہ رعد کی پچیسویں آیت ہے اللہ دینہ ینقذون عہد اللہ مباد مصاقہ اور واقعے بعد پھر کیا اولائی کا لہم اللعنت ان پر اللہ کی لعنت لہم سوددار ان کے لئے بترین ٹھکانہ ہے لہذا غافل نہیں ہونا چاہیے بترین ٹھکانہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ اللہ کی لعنت میں چلا جائے لہذا ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے وعدوں کو نہیں توڑنا ہے کیوں کیا فائدہ کہ انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے یہ مہینہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے نا ہمیشہ اس مہینے میں پریکٹس کی جاتی تاکہ گیارہ مہینے اللہ کی رحمتوں کو ہم اپنے پاس سمیٹے رہیں اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں ہم جو جمع کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں گیارہ مہینے تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں لہذا ایسا کام نہیں کرنا ہے وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے ہمیں وعدوں کو پورا کرنا ہے اس لئے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل اسرہ کی چوتیسوی آیت اس میں ایک جملہ یہ آیا اپنے وعدوں کو پورا کرو اس لئے کہ تم سے سوال کیا جائے گا یہاں پر خدا بند عالم نے یہ نہیں کہا اے میرے پیارے بندوں تم نے جو ہم سے وعدہ کیا موسیق کے بارے ہم سوال کریں گے نہیں اِنَّ الْاَحِدَ یعنی جو بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے وعدہ کیا ہے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے اماموں سے خاص کر اپنے زمانے کے امام سے وعدہ کرتے ہیں نا صبح صبح دعائے حید پڑھتے ہیں تو صبح صبح روز آنا اللہ اپنے امام سے وعدہ کرتے ہیں نا تو کس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے بارے میں پوچھتا چھو گی بچوں سے وعدہ کرتے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں بچے نے کچھ کہا بچی نے کچھ کہا ہاں ہاں لے آئیں گے تو بھول نہ جائیں لے کے آئیں یا تو وعدہ نہ کریں چھوٹے بچے اس وعدہ خلافی سے بے اخلاق ہو جاتے ہیں بے تربیت ہو جاتے ہیں پھر وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں اپنے باپ کو جھوٹ سا سمجھتے ہیں اور جب باپ ان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو وہ ذہن میں زبان سے کچھ نہیں کہتے وہ ذہن سے ہی کہتے ہیں کہ جب ہم کو دینے والا ہمارا باپ ہمارے لئے وعدہ وفائی نہیں کرتا چھوٹ بولتا ہے ہم سے ہم سے وعدہ کر کے جاتا ہے ہم تمہارے لئے سامان لے آئیں گے چوکلٹ لے آئیں گے کھلونا لے آئیں گے اور پھر نہیں لے آتا تو یہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ بھی ویسے ہی ہوگا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر چھوٹے بچوں سے وعدہ خلافی کی جائے تو اللہ کو ماننے میں مشکل ہوتی ہے ان بچوں کو لہٰذا وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کبھی بھی اس سے غافل نہ کریں قرآن مجید کی سورہ احزاد کی 23 آیت میں وعدہ پورا کرنے کی تعریف کی گئی ہے اور بے وفائی کرنے کی مضمت کی گئی ہے لہذا اس آیت کو ہم آپ کی خدنت میں پیش کر رہے ہیں اور اسی پہ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو تمام کریں گے کہ یہ سورہ احزاد کی 23 آیت ہے جس میں خدا وندی عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں ایسے بھی ہیں صاحبان ایمان کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنے آیت ایمان کو پورا کر دکھایا اپنے وعدوں پہ عمل کر کے دکھایا ہے ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور کچھ وقت کے منتظر ہیں ان لوگوں نے اپنے اہد و پیمان اپنے وعدوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی ہے یہ تو تعریف کی گئی ہے اس آیت میں سورہ احزاد کی 33 آیت میں اور منافقین کی یعنی جو واقعاً ایسے لوگ ہیں کہ جو دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ رکھتے ہیں قرآن کریم میں ان کی مضمت کی گئی ہے وَلَقَدْ كَانُوا آَحَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُونَ الْعَدْبَارُ وَكَانَ عَدُ اللَّهِ مَسْئُلَا قُلْ لَنْ يَنْفَاكُمُ الْفِرَارِ اِن فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتَ عَوِلْ قَتْلِ سورہ احزاب کی پندرہ اور سولہ نمبر آیت میں دیکھی آپ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے پہلے خدا سے انہوں نے آیت کیا تھا کہ دشمن کو پشت نہیں دکھائیں گے بھاگیں گے نہیں اور پھر یہ بھول گئے کہ خدا سے کیے گئے وعدوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر موت یا قتل کے ڈر سے تم بھاگو گے تو یاد رکھو تمہارے بھاگنے اور فرار کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا لہذا میں اپنی آیت کو مختصر کرتے ہوئے جمع کرتے ہوئے خلاصہ یہ یہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وعدہ جب کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے اگر انسان وعدہ خلافی کرتا ہے تو اللہ کی لانت کا حقدار بن جاتا ہے اگر انسان وعدے کو پورا کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو رحمتوں کو جمع کرنا چاہیے لانتوں کو نہیں لہذا قرآن مجید کی روشنی میں جو ہم سے طلب کیا گیا وہ یہی ہے کہ وعدہ جس سے بھی کریں اسے پورا کریں اللہ کے وعدے کو پورا کریں اللہ کے رسول کے وعدے کو پورا کریں اپنے اماموں خاص کر زمانے کے امام ہم جو پردہ غیب میں جو ہمارے والس ہیں والی ہیں سرپرست ہیں جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں ان کے وعدے کو پورا کریں اپنے والدین سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں اپنے بچوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں وعدے کی وفا میں کامیاب و نجات کامیابی اور نجات ہے بے وفائی میں عذاب اور درد سر اور جہنم ہے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے وعدہ وفا کرنے والے بندوں میں قرار دے اور اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے خدا یا ہماری بے وفائیوں پہ نہ جانا تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرتا جا اور اپنی رحمتوں سے ہمیں سرفراز فرماتا جا خدا یا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور تمام خدمت کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے حجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا روح زفر صاحب قبلہ گو مولانا کے نورانی بیان سے استفادہ حاصل کر رہے تھے انشاءاللہ کل ٹھیک آٹھ بھی پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ بناس کے عزدار یوٹیوب چینل پر آئیے ناظرین چلنے سے پہلے ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرومین کو یاد کیا جائے جو کل ہمارے درمیان موجود تھے اور آج نہیں ہیں ان شورہ اکرام کو ان علماء اکرام کو جن سے ہم فیضیاب ہوا کرتے تھے ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس پرگرام کے ذریعے ان کو یاد کریں اور اس پرگرام کا آج کا جو ہمارا یہ پرگرام ہے اس کا ثواب ان مرومین کو حاصل کرائیں مرومین کو حاصل کریں